نماز پڑھنا یہ اچھا عمل ہے ماں باپ کو خوش رکھنا یہ اچھا عمل ہے بھائیوں سے محبت سے پیش آنا یہ اچھا عمل ہے زندگی میں ایک دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا یہ اچھا عمل ہے نماز حضر جگات روزہ رکھنا یہ اچھا عمل ہے اللہ کی عبوب فرماتے ہیں جس نے اچھا عمل کر کے انتقال کر جاتا ہے فقط اس کے لیے قبر ایک گڑھا نہیں ہیتا ہے بلکہ اللہ قبر کو جنت کے کیاریوں میں سے کیاری بنا دیا کرتا ہے قدر چین سے رہے جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے صاحب وہاں ایک دو دین چار دین کی زندگی نہیں ہے بلکہ اللہ کی عبوب فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی ایک دین کی زندگی ایک ہزار سال کے برابر ہوتے تو آپ وہاں کی کوشش کریں نا کہ مرنے کے بعد ہمیں وہ جنت ملے وہ وہاں ہمیں راحت ملے وہاں خسرت مکان ملے تو یہ موت کے محفل ہے اللہ کی عبوب فرماتے ہیں کہ قبر جنت کے کیاریوں میں سے کیاری ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے تو آپ عمال کے بنیاد پہ ہے اللہ کی عبوب نے فیصلہ کیا کہ جس کا عمال اچھا ہوگا جس کی زندگی اچھی ہوگی جو زندگی اچھی گزار کر کے جائے گا جس جو قرآن کی دلاوت کر کے جائے گا آج صاحب ہم نے زندگی کو بہتر بنایا کہاں اپنے برسی کے مطابق زندگی گزار ہ tengan کبھی جھوٹ بل کر ہماری زندگی گزر رہی ہے کبھی شراب کے عڈوں پہ ہماری زندگی گزر رہی ہے کبھی چوہ کھیل کر ہماری زندگی گزر رہی ہے کبھی دنیا کے عیاشیوں میں ہماری زندگی گزر رہی ہے ایسے لوگوں کے لیے قبر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری نہیں بنے گی بلکہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا جائے گا لیکن اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس کا عامال اچھا ہوگا عامال اچھا کیا ہے؟ تلاوت قرآن کرنا یہ اچھا عمل ہے نماز پڑھنا یہ اچھا عمل ہے ماں باپ کو خوش رکھنا یہ اچھا عمل ہے بھائیوں سے محبت سے پیش آنا یہ اچھا عمل ہے زندگی میں ایک دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا یہ اچھا عمل ہے نماز حضر جگات روزہ رکھنا یہ اچھا عمل ہے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس نے اچھا عمل کر کے انتقال کر جاتا ہے فقط اس کے لیے قبر ایک گڑھا نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ قبر کو جنت کے کیاریوں میں سے کیاری بنا دیا کرتا ہے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو اچھا عمل کر کے جاتا ہے اس کے لیے قبر صرف گڑھا نہیں ہوتا ہے وہ دو فٹ کا گٹھا نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ اس کو جنت کے کیاریوں میں سے کیاری بنا دیتا ہے پھر مطلب کیا کہ اب جدھر دیکھے گا جہاں تک نظریں جائیں گی نا مرنے والوں کی جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک قبر کو چورا کر دیا جائے گا وہاں تک لمبا کر دیا جائے گا اب وہ سوچے گا یار یہ دو گز کی گڑھے کو اتنا لمبا کر دیا گیا جدھر نظر جا رہی ہے اللہ فرمائے گا فرشتو دیکھنا میرا نیک بندہ آیا ہے فرشتے سوال و جواب کے لیے بھی آتے ہیں سب کو معلوم ہے قبر میں تین سوالات ہوتے ہیں تین سوالات ہوتے ہیں قبر میں مرنے کے بعد اللہ نے جب زندگی دی ہے نا تو موت بھی دے گا ہنڈریٹ پرسنٹ اللہ قرآن میں رشاد فرماتا ہے کل نفس انزائی قد الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے ایک دن مرنا ہے صاحب آج دنیا ہر چیز سے انکار کر سکتی ہے لیکن لفظ موت ایسی چیز ہے نا جسے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے اپنے وقت کا بڑا سائنس تا بھی ہوگا نا ایک دن اسے قبول کرنا ہی ہے کہ اللہ موت دے گا اور موت دینے اللہ تو یہ حقیقت ہے کہ موت دے گا لیکن اس کا بھی وقت اللہ نے مقرر نہیں کیا ہے کسی کو بتایا نہیں ہے کہ میں تیری موت بچپنے میں دوں گا تیری موت جبانی میں دوں گا تیری موت بڑا پہ میں دوں گا اللہ نے کسی کو خبر نہیں کیا ہے یہ بس رب جانتا ہے کہ کب کس کو مارنا ہے کب کس کا ٹائم ہو جاتا ہے وقت مقررہ پہ اللہ جب مارنے کے لئے فرشتہ بھیزتا ہے کون سا فرشتہ وہ فرشتہ جسے اسرائیل کہا جاتا ہے جسے افسوس نہیں آتا ہے جسے ملان نہیں ہوتا ہے آج دنیا کے اندر اللہ نے دل دیا ہے میں کہنا چاہوں گا یہ دل اللہ نے دیا ہے دل دیا ہے محبت کرنے کے لئے دل دیا ہے پیار کرنے کے لئے ایک جملہ فیروز رجوی دینا چاہے گا ارے یہ دل ہے محبت کرنے کے لئے اس دل میں کسی کے اندر باپ کی محبت ہوتی ہے اس دل میں ماں کا بھی پیار ہوتا ہے اس دل میں بھائی سے بھی محبت ہوتی ہے اس دل میں چچا سے بھی پیار ہوتا ہے اس دل میں پروسیوں سے بھی محبت ہوتی ہے لیکن خدا کی قسم وہ دل خوبصورت ہے جس دل میں دنیا کے رشتہ دار کا پیار رہی ہونا چاہیے مدینہ کے تاجدار کا محبت ہونا چاہیے یہ دل ہے تو وہ کوئی کمال نہیں جو پاک سے پیار کرتا ہے یہ دل وہ دل خوبصورت ہے جس دل میں آمنہ کا لال رہا کرتا ہے وہ مرنے کے بعد قبر میں ہمیں بچانے جائے گا تو موت کا فرشتہ اللہ وقت مقررہ پہ بھیجے گا جوانی میں بھی اللہ موت کے فرشتے کو بھیج سکتا ہے ابھی دیکھا نہیں صاحب ہے بڑی افسوس کی بات ہے چناب صاحب کا انتقال ہوا تو کسی کو معلوم نہیں تھا نا کسی کو پتا نہیں تھا آج لوگ قائشے کر کے جاتے ہیں اپنے بچوں سے محبت کر کے پردیش جاتے ہیں بڑی دور دور تک جاتے ہیں تاکہ میں پیسہ کما کر کے لاؤں گا میرے بال بچے خوش رہیں گے اپنی بیوی سے وعدہ کر کے جاتے ہیں اپنے ماں سے وعدہ کر کے جاتے ہیں ماں بولنا تیرے لیے کیا لاؤں گا میری بیوی بول تیرے لیے میں کیا لے کر کیا ہوں گا بھائی بتانا تیرے لیے میں کیا لے کر کیا ہوں گا لیکن کیا پتا تھا کہ ادھر سے ان کی لاشے آئیں گے کوئی چیز نہیں آئے گا یہ کسی کو خبر نہیں تھا یہ صرف اللہ جانتا ہے لیکن آؤ دیکھا جائے جس نے موت اور ہمارے جسم سے روح کو جدا کیا ہے جس نے تن سے ہمارے جسم سے روح کو جدا کیا ہے اسے ملک الموت کہا جاتا ہے وہ اللہ کا بڑی خطرناک فرشتہ ہے فرمایا گیا کہ جب پورے لوگوں کی موت آتی ہے تو وہ موت کا فرشتہ بھیانک شکل میں آتا ہے جس سے دیکھ کر کہ آپ کے جوغرافیا بگڑ جائیں گے آپ کے حالات اور کیفیت بگڑ جائے گی لیکن جب بندے مومن مرنے والا ہوتا ہے جب ایک نیک انسان کی موت اللہ بھیجتا ہے فرشتے کو تو خوبصورت شکل میں آتے ہیں وہ فرشتہ ہے صاحب جسے کوئی ملال نہیں ہے کوئی افسوس نہیں ہے وہ بھائی روتا رہ جائے گا ایک بھائی کو مار کر کے چلا جائے گا ایک باپ روتا رہ جائے گا بیٹے کو موت کے گھاٹ تتار کر کے چلا جائے گا بیوی روتی رہ جائے گی شوہر کو مار کر کے چلا جائے گا شوہر روتا رہ جائے گا بیوی کو مار کر کے چلا جائے گا وہ موت کا فرشتہ ہے جسے افسوس نام کی چیز نہیں ہے خدا کی قسم میں کہنا چاہوں گا لوگوں جب مر جانا ہے تو آپ یقین رکھو کہ اللہ نے زندگی دی ہے تو ایک دن موت کے گھاٹ اتارے گا اس موت کے فرشتے کو میرے پاس بھیجے گا فرمایا گیا وہ موت کا فرشتہ دن بھر میں ایک انسان کو چھتیس مرتبہ آواز دیتا ہے اے انسان تجھے ایک دن ماروں گا اے انسان تجھے ایک دن ماروں گا لیکن انسان آج موت کے آخر موت کی منزل کو بھول بیٹھا ہے جس کی زندگی یاشو میں گزر رہی ہے زندگی ہماری فیشمت میں گزر رہی ہے زندگی بات شمت میں گزر رہی ہے خدا کی قسم یہ بہت کا فرشتہ دن بھر میں چھتیس مرتبہ کہتا ہے انسان تجھے ماروں گا لیکن انسان تجھے ہوا کیا ہے جب مر جانا ہے تو آپ کوشش کریں اللہ نے زندگی دی ہے صرف آزمائش کے لیے صرف ہمیں آزمارہا ہے اللہ تو اس چار دن کی زندگی میں کسی اور کو رازی نہ کریں اس زندگی سے اپنے رب کو رازی کر لے اس کے رسول کو رازی کر لے جسے رب اور اس کا رسول رازی ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بھی زندہ رہا کرتا ہے مردے کے بعد آخرت میں بھی زندہ رہا کرتا ہے تو آپ کوشش کریں نا ہماری چار دن کی زندگی سے میرا رب رازی ہو جائے میرا رب رازی ہو جائے ملک الموت کے فرشتے کو افسوس نہیں ہے ایک مرتبہ ایک آقای کریم نے اتشارت فرمایا ملک الموت موت کے فرشتے سے اللہ کی محبوب نے پوچھا اے موت کا فرشتہ سب کا روح قبض کرتا ہے سب کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے کیا تجھے افسوس نہیں ہوتی ہے کسی کو مارتا ہے آج تک بتا ملک الموت جو تُو کسی کو آج تک مارا ہے تو کیا تجھے کبھی افسوس آئی ہے کبھی تجھے رحم آیا ہے وہ موت کا فرشتہ کہتا ہے اللہ کی محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری ڈیوٹی ایسی سخت ہے نا میری ڈیوٹی ہی ایسی ہے کہ میں اللہ کی حق کے فالو کرتا ہوں لیکن یا رسول اللہ مجھے دو مرتبہ ہوا ہے دو مرتبہ مجھے ہوا ہے کہ جب میں نے کسی کو مارنے گیا تو مجھے افسوس آئی ہے اللہ کی محبوب نے کہا کہ موت کا فرشتہ وہ دو شخص دو جگہ تجھے افسوس آئی ہے وہ کون کون ہے موت کا فرشتہ کہنے لگا یا رسول اللہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ کشتی سے کچھ لوگ دریہ میں سفر کر رہے تھے دریہ میں کشتی سے لوگ کہیں جا رہے تھے اچانک دریہ میں موج ہو آئی طفان آیا تو پورے کشتی والے کشتی ٹوٹ ٹاٹ کر گئے سب بکھڑ گئی کشتی کے سارے لوگ دریہ میں ڈوب کر کے مر گئے سارے لوگ ڈوب گئے سب کا حکم ہوا اللہ نے سب کا حکم دیا میں روح قبض کرتا گیا کشتی ٹوٹ کر کے بکھڑ گئے میں نے جدا کیا ہے باپ بیٹے سے جدا کیا ہے ماں بہنوں سے جدا کیا ہے میں نے شوہر بیوی سے جدا کیا ہے بیوی شوہر سے جدا کیا ہے یا رسول اللہ آج تک مجھے افسوس نہیں آئی ہے لیکن یہ دو مرتبہ کے موقع آیا کن ملک الموت کو بھی افسوس آ گیا تھا خدا کی قسم جب انسان کو مر جانا ہے اس کی حقیقت ہے قرآن اعلان کر رہا ہے اور قرآن کا فرمان جھوٹا نہیں ہوتا ہے اللہ فرما رہا ہے میں نے زندگی دی ہے ایک دن موت کے گھاٹ اتاروں گا تو خدا کی قسم ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لان مگر قرآن نہ بدلا جائے گا آج اپنے زمین پہ اکڑ آج دولت پہ اکڑ آج مکان پہ گھمن صاحب یہ قرآن اعلان کر رہا ہے ایک دن مر جانا ہے تو آپ کوشش کریں کہ ہماری موت سے رب اور اس کا رسول راضی ہو جائے آج ہم اپنے اولادوں کو کس طرح بنا رہے ہیں باپ کا انتقال ہوا کم سے کم بیٹا ایک سورہ پڑھ کر قرآن کی تلاوت نہ کرے تو یہ افسوس کی بات ہے اللہ کی محبوب فرماتے ہیں کہ وہ شخص کامیاب ہے جس نے اپنی زندگی میں اللہ کی محبوب نے تین چیزیں ارشاد فرمایا کہا کہ تین چیزیں ایک انسان کے مرنے کے بعد بھی کام آتی ہیں ہم نے کیا سوچا ہم نے اپنی زندگی میں یہی سوچا کہ بہت ساری دولتیں کٹھا کر لے اپنے بال بچوں کے لئے جمع کر کے چھوڑ کر کے چلے جائیں میرا بال بچہ موج میں رہے گا عیش میں رہے گا خوشی میں رہے گا وہ تو رہے گا آپ کی دولتوں کی بنیاد میں رہے گا لیکن اللہ کی محبوب نے فرمایا کہ اگر مرنے کے بعد بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو تو اپنے اولادوں کو نیک بنا کر کے جائیں اپنے اولاد کو نیک بنا کر کے جائیں